اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم اللہم صدق علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجال محمد ولانا دعون تمام اومنین کو یعالیمتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین غیرامی قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اہلِ علم و معرفت و اہلِ بلا حضرات کے مولوی علی باکر کی بقواسات اور اس کے جھوٹ پر مشتمل جو ویڈیوز ہیں ان کے ردوے ہماری آج تیسری نشست ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اس شخص نے بہت ساری مقذوبات آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی جس کا بہت سارے لوگوں نے بقادہ ایڈمٹ کی ہے اس چیز کو اس کا اعتراف بہت سا لوگوں نے کی ہے کشا صاحب ہمیں سے سنتے تھے لیکن ہمیں یہ کیونکہ وہ عام لوگ ہیں وہ نہیں اتنی چیزوں کو جانتے لیکن انہوں نے پھر رجوع کیا اور الحمدللہ ان میں سے بہت سا لوگوں نے پھر توبہ بھی کی لیکن ابھی ہماری ویڈیوز کافی حد تک آگے جاری ہیں ہم اتنی جلدی اس ملون کی جان چھوڑنے نہیں والے ویسے بھی یہ فنار ہو چکا ہے تو اب جواب کا تو اس سے کیا بندہ تقاضہ کرے وہ تو خیر جو زندہ مولوی ہیں انہوں نے آج تک جواب دینے کی جورت نہیں کی انہوں نے پتہ دیں گے تو پھنس جائیں گے تو یہ کیا چیز تھا میں نے جیسے کہ اپنی ویڈیوز میں ایک بات واضح کی ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلی فضائل کتب احادیث میں کتب تاریخ میں کتب سیر میں کتب مناقب میں کتب مقاتل میں جگہ جگہ موجود ہیں ان کے معجزات موجود ہیں ان کے اصحاب کے فضائل وارے میں نہیں آتے ہمیں کلندر بادشاہ کے فضائل ابھی تک سمجھ نہیں آرہے اور یہ آل محمد کو سمجھانے چلا ہے تو جب اتنا کچھ ہے کتب میں تو جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت ہے مقذوبات بکنے کی کیا ضرورت ہے جب واقعاً کتب میں اتنا سب کچھ موجود ہے لیکن بہرحال وہ موجود اس کے لیے ہے جس نے مطالعہ کیا اور قصرت سے کیا ہو اب جس نے ساری زندگی کتاب کی شکل تک نہ دیکھی ہو اس نے کیا بتانا ہے خیر آج کی ویڈیو جو ہے ہم آپ کے سامنے مولا باکر صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے لے کر آئیں اور اصلاً امام صادق پہ ہمارا موضوع ہے آج کا مولا باکر کے چونکہ نام اس نے لیا تھا لحاظہ مجھے اسی کانٹیکسٹ میں سامنے رکھنا پڑا رہا ہے چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف اور یہ حضرت کی ذرا عربی محارت آپ بزادے خود ملائزہ کریں پھر ہم جواب دیتے ہیں کتاب کا نام سواب العمال ہے توجہ ہے یا نہیں ہے امام باکر درود دلوں میں پڑھی گا امام باکر سے پوچھا کہ مولا بلایت علیہ کیا ہے اس کا شرف کیا ہے توجہ توجہ ہے یا نہیں ہے زیزان مہترہ بہت توجہ کیجئے گا اس کا شرف کیا اس کا مقام کیا ہے امام نے کہا لا صلاتہی مسل الزن ہے تو ماشاءاللہ سے آپ نے حضرت کی عبارت سن لی ہوگی یہ لا صلاتہی مسل الزن ہے تو پتہ نہیں کیا مولا باکر کی طرف بلکل بکواس منصوب کی ہے اس نے ایسی یہ عربی کے لئے خیال سے جملہ بنتا ہی نہیں ہے کچھ اور بکواس بکواس در بکواس میں نے پہلی وضاحت کی تھی کہ اس جاہل کو اگر معتبر شیعہ علوہ میں شمار کیا جائے تو اس کا مطلب ناسوی کل کو اٹھ کے اعتراض کریں گے کہ تمہارے آئیمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ عربی بھی نہیں آتی تھی نعوذ باللہ من ذالک بکواس ہے ہم اس کی بات کو کوئی تعیید نہیں کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی یہ بات درائطہ نہیں کالاتا ہے حدیث میں آپ کے ساتھ ہم نے صحیح مطن پیش کروں گا حوالہ پیش کروں گا لیکن پہلے اہل علم جو تھوڑا سا بھی علم حدیث ہو علیہ حدیث و معرفت حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں مطن سند اور تیسرا جو اصولہ وہ ہے درائط حدیث جیسے کہ درائط کے لئے خواستے واقعہ ہوا ہی رہو اسے چپکا دیا جائے جو اصلاً بعد میں ہونے والی چیز تھی یا اس سے پہلے ہو جو گا تو درائطاً وہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے جیسے نسیری کا محمد بن نسیر نمیری کو کہتے ہیں اس نے مولا علی کو اللہ کا مولا نے اڑا دیا دوبارہ زندہ کیا اور ہم نے نسیری واری ویڈیو میں سارا بتایا کہ یہ بکواس ہے وہ پیدای مولا سنسکری کے دور میں ہوا ہے کوئی اصلاً واقعہ وقوع پذیری نہیں ہوا تو اسے اٹھا کے امیر المومنین کے دور میں لے جاتے ہیں خیر عزیزان ہم اس حدیث کا مطنع آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کس معصوم سے مروی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں پھر یہ کہیں گے جی چاہے جس سے بھی مروی وہ حدیث تو حدیث ہے اوہ بھائی ٹھیک ہے حدیث حدیث ہے معاظ اللہ اس کا انکار کون کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن درائت کے لخواست سے خود جو آئمہ کے دور کے اصحاب ہیں اب کوئی حضرت حبیب ابن مظاہر حسدی کو مولا اسکری کا صحابی کہہ سکتا ہے نہیں وہ مولا حسین کے صحابی ہیں ان کے دور میں شہید ہوئے ہیں تو درائتاً اگر وہ ایسی بات کہے تو اس کی بات غلط ہوگی اور اسی اصول پر مولا کے اصحاب پر درائتاً طبقات العلام اولیاء مقربین کی جو فہرس تیار کی تھی سرکار برکی سلام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب رجال البرکی میں اس کا پھر کیا کریں گے اور یہ خود امام جواد کے صحابی ہیں تو ان کے میرے مولا کے مقرف صحابی کے اصول کے مطابق حضرت کی یہ بات بلکل بھوگا سے بکواس ہے آئیں اب اصل حوالے اور متن حدیث کی طرف آپ کو لے کے چلیں یہ شیخ صدوگ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سواب العمال میرے ہاتھ میں موجود ہے صفحہ نمبر دو سو ایک اور اس بات کی غالباً حدیث نمبر یہ اٹھارہ ہے اب یہاں پہ وہ کس کس طرح عبارت شروع کر رہے ہیں قال صادق صلوات اللہ علیہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے مولا باکر کی ہے ہی نہیں امام صادق کی حدیث ہے اور یہ گوار اسے مولا باکر کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیا کریں اب اللہ قبر کیا حدیث ہے یہ حدیث اصلی مسلو الزنہ تو پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا کہ ہر وہ بندہ جو ہم سے عداوت رکھے ہماری ولایت کا قائل نہیں ہے لا جبالی اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے وہ روضہ رکھے یا چوری کرے نماز بڑھے یا زنا کرے برابر ہے انہو فن نار اور بے شک بلا شک وہ جہنمی ہیں یہ میرے مولا صادق فرما رہے ہیں تو بات آپ کے سامنے میرے خیال سامین اگرامی قدر بات میرے خیال آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہو گی یہ حضرت نے کیا بوگا سربی ماری تھی اور میرے مولا صادق کیا کہہ رہے ہیں خیر اب مقصرین کی باری کیونکہ مجھے صرف اس کا جھوٹ آشکار کرنا تھا لیکن میں مقصرین اور ناسبیوں کو اندر پھکی دیتا رہتا ہوں وہ اب اٹھ جائیں گے ہمارے کسی مجتحید کی اصولی عالم کے کتاب میں دکھائیں انہوں نے حدیث کی تائید کی آؤ بیٹے کب بھاگتے ہو یہ آپ کے آیت اللہ محمد حسین نجفی المارو ڈھکو صاحب کے کتاب جد اول مجالس حسینیہ صفحہ نمبر 179 واضح الفاظ میں لکھتے ہیں جو بندہ اس عالم دنیا میں جو انسان اس عالم اسلام میں علی سے محبت نہیں رکھتا علی صلی اللہ علیہ کی ولایت کا قائل نہیں اللہ کے نظر میں برابر ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے الحمدللہ یہ سارے پھر ان کے جو حوضات علمی ہیں یہ تین خانے سب میں زنا ہی ہو رہا ہے بغیر ولایت علی کے نماز پڑھائی جا رہے ہیں واضح آپ کے سامنے یہ بارت ہے ڈھکو صاحب خود فتوہ لگا چکے مولا کی حدیث کے لحاظ سے عزیزان اب میرا خطاب اہل سنت کو ہے اب سنی بھائی کیونکہ اس سفر معرفت و فضائل اہل بیعت میں ہمیں سنی بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا کوئی چھوڑتا ہے تو چھوڑے میں اپنے سنی بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا انہیں سادھ رکھو وہ بھی محب اہل بیعت ہیں ہاں اب چونکہ یہ حدیث آئی یہ شیعہ مسادر میں تو کال کوئی ناس بھی اٹھ کے کہیں گے دیکھیں جی یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے یہ شیعہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں ایسا سنی کتابوں میں تو کچھ نہیں ہے نہ بھی ہو لیکن حدیث مرویم علیہ صادق سے اور صادقی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرویم انہیں اس بات کی سب سے تگڑی دلیل ہے کہ اہل سنت کے یہاں بھی قابل قبول ہے آئیں ثابت کروں یہ محمد ابو زہرہ مصری بہت بڑا نام اہل سنت کے اندر ان کی کتاب امام جعفر صادق کی سوانے حیات پر جنہوں نے لکھی تھی سفہ نمبر 39 اور یہاں باب انہوں نے بقاعدہ قائم کی یہ روایت محض شک کی بنا پر رد نہیں کی جا سکتی اس میں وہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ روایتیں جو کتب امامیہ میں موجود ہیں وہ مرویہ تھیں امام صادق جو کتب امامیہ اچھیہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہیں انہیں ہم بے تامل اور بے چونچران قبول کر لیں گے شیعہ کتب میں بھی اگر صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے وہ بھی قابل قبول ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آلی میں ربانی ہے اہل سنت ابو زہرہ مصری کہہ رہے ہیں اہل سنت کا اتنا بڑا آلیم اور امام وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا عزیزان میرا نہیں خیال کہ اب کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہو خیر آلیم کے لیے اتنا کافی ہوتی ہے آپ سے ملاقات اب اگلی نشست میں سلطان دشت نائی نبا وارس